السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں نصیب علال کی سیکرٹ بائیگرافی سے پردہ اٹھائیں گے اور ان کے منفقائے ہوئے گیتوں کا جہزہ بھی لیں گے سب سے پہلے چینل پر آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سابقرائب کریں اور لائک کریں شکریہ دوستو نصیب علال انیس سو ستر میں پاکستان کے شہر کلورکورٹ میں پیدا ہوئی اس کا تعلق بیاؤں شادیوں پر سیرہ گانے والی اور فیملی سے تھا نصیب علال کی والدہ کا نام گیتا تھا نصیبوں کے دو بھائی ساتھ بہنے ہیں بھائیوں کا نام شاید اور تابدار ہے اور اس کی جو بہنیں گلوکاری سے منسلک ہیں ان کے نام شانو لال اور فرالال اور نورال ہیں لوگوں کے شادیوں پر سیرہ گانے والی کم سن بچی نصیب علال کو گانے کا شوق ہو گیا اور اس نے میڈم نور جہاں کی پیروی شروع کر دی پھر نوجوانی کی دالیز پر قدم رکھتے ہی ٹاپڈان استادوں سے تربیت حاصل کی جن میں استاد سارفراز اور استاد لال خان دبلہ ماسٹر تاکو تھے اس کے بعد کچھ اہم والی امریکارڈ کیے لیکن میڈم کے ہوتے ہوئے نصیب علال کو کچھ بھی شورت حاصل نہ ہوئی پھر ماہ رمضان ستائیس طریق کو میڈم کی وفات اور نصیب علال کی شورت کا دن شروع ہو گیا پھر نصیبوں نے فلموں کے گانا فلم کا گانا جو دو عشق دوال سنو آیا سجن پردیسی ہو گیا گایا اس گانے نے نصیب علال کو شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا پھر پاکستان کی ہر فلم میں اس کے گانے گونجنے لگیں اور ایک دو فلموں میں جوہر دکھائے لیکن ناکام ہو گئی پھر اچانک اس گلوکارہ نے بےہودہ اور فہاش گانے شروع کر دیئے اور یہ گلوکارہ بے لگام ہو کر فہاشت کی سب ہی منظریں پار کر گئی اور فلموں میں فہاش گانے گونجنے لگیں اس کی وجہ سے فلم انڈسٹری کا یہ حال ہے اور پھر انہی گانوں پر سٹیج مجرے شروع ہو گئے اور انہی گانوں میں انجمن شہزادی اور ہمیرو جان نے فاشت کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے نصیب اللہ نے نئی اور پرانی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا اس بےہودہ گلوکارہ کا کوئی بھی گانا بندہ اپنی فیملی میں پیٹ کر سن نہیں سکتا پاکستان اور انڈیا کے کئی چینلوں نے اس کا انٹرویو لیا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا نصیب اللہ تمہارا یہ گانے یہ گانے منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں بلکہ اس کے انٹرویو کو ہی اپنے چینل کی شان سمجھتے ہیں پاکستان کی طریق میں پہلی گلوکارہ ہے جس نے اتنے فاش گانے گائے جب نصیب اللہ کے مجرے حد کا راست کر گئے تو سوئی ہوئی حکومت کو خیال آیا اور اس کے کچھ مجروں پر پبندی لگائی گئی مگر اس گلوکارہ کو فاش گانوں کا شوق تو ختم ہو گیا لیکن نسوار اور پان اس کی زندگی کا حصہ بن گئے ڈھلتی ہوئی عمر سے پریشان ہو کر نصیب اللہ نے شادی کر لی اور اب اس کے دو بچے بھی ہیں پیٹے کا نام مراد حسین اور پیٹی کا نام نور فاطمہ اب آنے والے وقت میں نصیب اللہ سے اچھے گانوں کی توقع ہی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوسری ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ